اسمبلی اجلاس ستاسی کروڑ انیس لاکھ گاڑیوں کی حرید پر حرچ جون دوہزار اکیس سے اب تک حکومت آزاد کشمیر نے ایک سو ساٹھ گاڑیاں اور موٹر سائیکل حریدے مکمل تفصیلات سامنے آ گئی آزاد کشمیر قانون سا اسمبلی میں بتایا گیا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے جون دوہزار اکیس تحال ستاسی کروڑ انیس لاکھ چالیس ہزار کے فنڈ سے ایک سو ساٹھ گاڑیاں موٹر سائیکل خریدے لطیف اکبر نے کہا کہ سکول اور ڈسپنسریاں نہیں بن نہیں بلکہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے عوام پر خرچ ہونا چاہیے افسر شاہی اور آیاشیہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان میڈیشنل سیکٹری کلٹس گاڑی پر ہوتے ہیں اور ایک پروسیجر ہوتا ہے سابق صدود سابق وزیراعظم کے لیے گاڑیوں کی خرید وفروخت وغیرہ کا پروسیجر ماضی کی حکومت سے شروع ہوا ہے ہمیں میک میں قانون کو اس بارے میں پوچھنا چاہیے وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ ٹرانسپورٹ پالیسی کیا ہے آپوزیشن تجاویز دے ان کو شامل کریں گے سیکٹریز نے نئی گاڑیاں لیں ہیں تو پرانی واپس کیوں نہیں کی جواب لیں گے شاہ غلام قادر نے کہا کہ استقاق سے بڑھ کر گاڑیاں رکھنے کا کسی کو حق نہیں وہ کوئی بھی ہو اسے قانون قائدے کے مطابق چلنا چاہیے پارلیمانی شیکٹری مدرشاہ نے کہا کہ مجھے ساتھ میں بات گاڑی ملی ہے جو دفتر کے استعمال کری ہے جب تک ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں بن جاتی تب تک میں گاڑی واپس کر رہا ہوں